18 پہل کو بوٹنگ ہو رہی ہے دوسرے چرن میں اور اس چرن میں خاص طور پر اتر پردیش کی 8 سیٹوں پر نظر رہنے والی ہے ان تمام 8 سیٹوں کے آکڑے ہم دیکھیں گے کس طریقے کا مقابلہ وہاں پر ہے اور اتر پردیش پر نظریں اس لیے خاص طور پر ہے کیونکہ سب سے بڑا راج ہے سب سے زیادہ لوگ سبا کی سیٹے ہیں اور سب سے بڑی جیت 2014 میں بی جے پی نے یہاں پر حاصل کی تھی بہتر سیٹے بی جے پی کے حصے ایک سہیوگی یا نہیں انڈی اے کے حصے کل تیہتر سیٹے اور بی جے پی کے سامنے چیلنج ہے اسی جیت کو دوہرانا بی جے پی کی اور سے دبا کیا جا رہا ہے کہ بیسی ہی جیت ملے گی لیکن آئیے کل پہلے چرن کا بدان اور اب 18 تاریخ کو 18 تاریخ کو دوسرے چرن میں جن بڑی سیٹوں پر نظر رہنے والی ہے ان بڑی سیٹوں پر سب سے پہلے ہم باتشیت نگیرہ کی کریں گے نگیرہ میں کیسا مقادہ ہے آپ گرافک سے جریعے دیکھئے یہ تین بڑے چہرے ہیں اور ان تین چہروں پر تین پارٹیوں نے دعو کھیلا ہے بیجنور جیلے کی جو نگیرہ لوگ سبا سیٹ ہے یہ ویسے انسوچیت جاتی کے تحت آرکشیت سیٹ ہے اور گٹ بندن یعنی مہا گٹ بندن کے اگر بات سیٹ کریں سپا بسپا بسپا کا حصے میں یہ سیٹ گئی ہے بسپا نے یہاں سے گریش شند کو اتارا ہے بیجے پی نے اپنے کرنٹ ایم پی موجودہ جو سانسد ہیں یشون سنگھ اور کانگرنس نے جو اتارا ہے وہ اموتی دیوی ہیں اموتی دیوی کے پتی جو ہے وہ پورو آئیت سفسر رہ چکے ہیں تو یعنی یہ مقابلہ ٹرینگلر آپ ضرور کہیے لیکن جو مکھ مقابلہ ہے وہ مہا گٹ بندن اور بیجے پی کے بیچ میں اور یہاں پر کنگ میکر جو ووٹ بینک ہو سکتا ہے وہ مسلم ووٹ بینک ہو سکتا ہے اور سب کی نظر جو ہے وہ یہاں پر دلیت اور مسلم ووٹ بینک پر ہے جبکہ بیجے پی کی اگر بات کر لیں بیجے پی یہاں سے راج پوت اور جو گیر جار دلیت ووٹ ہے ان کے سہارے جیت کا سپنا دیکھ رہی ہے اچھل یہ لگیات امروحہ کی باتشیت کر لیتے ہیں امروحہ میں جو مقابلہ ہے امروحہ میں جو مقابلہ ہے وہ بیجے پی بنام بسپا حالانکہ یہاں سے کانگریس نے بھی اپنے امیدوار کو اتارا ہے اب تین بڑے چہرے آپ دیکھ لیجئے جو تین پرتیاشی اس چناوی میدان میں یہاں پر ہیں بسپا نے یہاں سے جیڈی ایس سے جو ان کے پاس پرتیاشی آئے تھے کور دانش کو میدان میں اتارا ہے بہنی بیجے پی نے اپنے جو موجودہ سانسد ہے جو کرنٹ ایم پی ہے کمر سنگ تور ان پر دانو لگایا ہے تو کانگریس نے یہاں پر سچین چودھری پر دانو کھیلا ہے یعنی ان تین چہروں کے بیچ میں یہ مقابلہ ہونے والا ہے اور یہاں پر اگر ووٹ بینک کے باتشیت کر لیں تو مسلم مداتاؤں کی سنکھیہ سب سے زیادہ ہے قریب پانچ لاکھ مسلم بوٹرز ہیں جائر سی بات ہے سب کی نظر اس ووٹ بینک پر رہنے والی ہے اور لگیات آئیہ ہاتھ رس میں جو بڑے چہرے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر اپنے سکرین پر دیکھ لیجئے جو تین چہروں کے بیچ مقابلہ ہے پرکیندری منصر رامجیلال سمن کو یہاں سے سپا نے اتارا ہے یعنی مہا گٹ بندن کے اگر باتشیت کر لیں تو سپا کے حصے کی یہ سیٹ ہے اور سپا نے پرکیندری منصر رامجیلال سمن کو اتارا ہے وہیں بی جے پی نے راجویر سنگھ بالمکی اور کانگریس نے ترلوکی رام دباکر کو یہاں سے اتارا ہے تین پارٹیاں لیکن جو مکہ مقابلہ ہے وہ سپا بنام بی جے پی ہے اور یہ جو سیٹ ہے جاٹ بہل سیٹ مانی جاتی ہے یعنی جو سب کی نظریں ہیں جس ووٹ بینک پر وہ جاٹ ووٹ بینک ہے اور اسی پر اچھل یہ ایک اور بڑی سیٹ خاص طور پر جس سیٹ پر نظر رہ رہی ہے مثورہ کے سیٹ ہیما مالینی یہاں سے ہیں لگاتار دوسری بار بی جے پی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے اور اکثر چنوہ پرچار کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی تصویریں آئیں کبھی کھیت میں کسانوں کے ساتھ فصل کاٹتے ہوئے دکھائی دیں کبھی بوجھ اٹھاتے ہوئے دکھائی دیں کبھی فوڈو کھچباتے دکھائی دیں حالانکہ ان تصویروں کو لے کر کافی بے بات بھی ہوا آر ایل ڈی کے حصے میں یہ سیٹ ہے یعنی جو مہا گٹ مندر ہے مہا گٹ مندر میں یہ جو سیٹ ہے وہ آر ایل ڈی کے وہ آر ایل ڈی کے حصے کی یہ سیٹ ہے اور آر ایل ڈی یہاں سے کبھر نرین سنگھ اور کانگریس سے مہش پاٹھک یہاں پر چڑاوی میدان میں ہے یعنی ان تین چہروں کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے اور جاہر سی بات ہے اگر یہاں پر ووٹ بینک کی بات کریں گے جاتی سمیقرم دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جات سمدائے کے ووٹر سے قریب چار لاکھ اور ڈھائی لاکھ پرابر اور ڈھائی لاکھ راجپورت ووٹر ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں آگرہ میں کس طریقے کا مقابلہ ہے یہ بھی آپ گرافیس کے جریعے دیکھئے تین پتیاشی تین پتیاشی جو یہاں سے چناوی میدان میں ہیں آپ کی ٹیلیجن سکرین پر ہیں آگرہ سرکشی سیٹ ہے اور یہاں سے بسپا نے یعنی بہجان سماجبادی پارٹی کے حصے کہ یہ سیٹھیں مہا گٹ بندن میں بسپا کے حصے یہ سیٹھ گئی تھی یہاں سے بسپا نے منوش سونی کو اتارا ہے بی جے پی نے ایس پی سنگھ بڑھل کو چناوی میدان میں اتارا ہے اور کانگریس نے پریتا حرید کو چناوی میدان میں اتارا ہے تو یہ تین پتیاشی اور فتیپور سکری آپ دیکھ لیجے ایک اور سیٹ جس پر اٹھارہ تاریخ و مدار ہو رہا ہے فتیپور سکری یہ بڑی سیٹھ ہے اور جس کا ذکر اب سے تھوڑی دیکھ پہلے بیجے کر رہے تھے کہ یہاں سے راج ببر کی قسمت دعاو پر ہے راج ببر اتر پردیش کانگریس کے ادھاکش ہے لگتار جو راجمائش کرتے رہتے ہیں چراوی رنڈیت کو لے کر اور بی جے پی نے موجودہ سانسل بابولاج شودری کا ٹکٹ کاٹ کر راج کمار شہر کو یہاں سے چراوی میدان میں اتارا ہے جبکہ کانگریس نے خود اس کے پردیش ادھاکش راج ببر چراوی میدان میں ہے